ہیلو ایفری بڈی کیسے آپ سبھی آپ کا سواگت کرتی ہوں پھر سے ایک نئے ویڈیو میں کل کے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ریڈمشن آف ڈیوینجر سے ریلیٹڈ جو ہمارے شوٹ کوشن آنسر تھی وہ ہم نہیں کیے تھے آج سے سٹارٹ کریں گے ہم ہمارا نیا چپٹر کیس فرو سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے بٹا کیس فرو سٹیٹمنٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس میں کریں گے ہم ہمارے شوٹ آنسر ٹائپ کوشن کریں گے اس کے بعد ہم اپنے پیکٹیکل کوشن سٹارٹ کریں گے تو چلیے بٹا ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اپنے ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں تو چلیے کوشن نمبر ون کر کے دیکھتے ہیں what is cash flow statement تو سب سے پہلے کوشن نہیں کیا ہے کہ cash flow statement کیا ہوتی ہے cash flow statement is defined as a statement showing in flows and outflows of a cash and cash equivalents during a year تو دیکھیں بٹا جو cash flow statement ہوتی ہے یہ ایک statement ہوتی ہے جس میں ہم cash ہو کرتے ہیں inflow and outflow of cash یعنی کی ایک کمپنی میں سے کتنا cash inflow ہوا ہے کتنا outflow ہوا ہے کتنا cash آیا ہے کتنا cash گیا ہے ایک during a year یعنی کی ایک financial year کے اندر ٹھیک ہے چلیے آگے چلیے name the accounting standard which governs the preparation of cash flow statement تو کون سا ہے بٹا وہ accounting standard number three state the objective of cash flow statement cash flow بنانے کا کیا عدیشہ ہوتا ہے the objective of cash flow statement is to provide useful information about cash inflows of an enterprise during a particular period تو دیکھیں ہم cash flow بناتی کیوں ہے بٹا cash flow اسی لیے بناتی ہے کی جو cash کا outflow inflow جاننے کے لیے تو وہ ہی کیا ہو جائے گا اس کا ایک objective ہو جائے گا کی جو enterprise ہے اس کو ایک information مل جاتی ہے کی کتنا inflow ہوا ہے اور کتنا outflow ہوا ہے کیس کا cash کا ٹھیک ہے what is meant by cash cash کیا ہے according to accounting standard 3 cash means cash in hand and demand deposit with banks یعنی کی بھئی cash کا مطلب ہے جو cash hand میں ہوگا اور جو demand یعنی کی demand کرنے پر deposit ہو جائے کہاں پر bank میں deposit ہو جائے یعنی کی easily cash میں convert ہو جائے تو اسی کو کیا بولیں گے بھائی ہم cash بولیں گے what is meant by cash equivalence equivalence کیا ہوتے ہیں cash equivalence are short term highly liquid investment that are readily convertible into cash without any risk of changes in value تو بھٹا cash equivalence وہ ہوتے ہیں یعنی کی جس کو ہم easily کس میں change کر دیتے ہے cash میں convert کر لیتے ہیں convert ہو جاتا ہے cash میں یہ کیا ہوتے ہیں highly liquidate highly liquidate ہوتے ہیں اسی Elmine کو کیا کر سکتے ہیں cash میں بہت short period میں کیا کر سکتے ہیں convert کر سکتے ہیں اسی لئے cash equivalence میں ہم کس میں show کرتے ہیں cash flow statement ہم show کرتے ہیں give the meaning of cash flow cash flow کا meaning cash flow means movement of cash and cash equivalent from the company and to the company یعنی کی جب cash کی moment ایک company سے دوسری company میں جاتی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا cash flow بولتے ہیں ٹھیک ہے cash کا flow ہو رہا ہے وہ inflow بھی ہو سکتا ہے وہ outflow بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس flow کو ہم cash flow بولتے ہیں what is meant by cash inflow کیا ہوتا ہے بیٹا cash inflow means receipt of cash from a non cash item یعنی کی receipt ہوگی ہماری ٹھیک ہے کسے non cash item سے give any two example of cash inflow کے sale of machine day دیکھو بیٹا آپ نے sale کیا machine day کو machine day کو بیچ دیا ٹھیک ہے تو بیچ ہوگے تو کیا آئے گی آپ کے پاس پیسے آئیں گے روپے آئیں گے amount آئیں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس cash کا inflow ہوگا ٹھیک ہے issue of shares ایسے جب آپ نے shares کو issue کیا ٹھیک ہے share کو issue کریں گے تو کیا ہوگا share کو issue کریں گے تو بھی ہمارے پاس کیا آئیں گے بھئی amount آئے گی cash کا inflow ہوگا اب یہاں پہ بٹا sale کی جگہ ہم کیا لکھ دے sale کی جگہ ہم لکھ دے purchase لکھ دے purchase کریں گے تو it means کیا کریں گے ہم cash دیں گے اور سامان لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا cash کا کیا ہو جائے گا outflow ہو جائے گا ایسے issue کی جگہ ہم پہ ڈیمینٹ چل رہے ہیں ڈیمینٹ چل رہے ہیں ڈیمینٹ چل رہے ہیں ڈیمینٹ چل رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا ہمارا outflow ہو جائے گا cash کا ٹھیک ہے ہم دیکھیں what is meant by cash outflow کیا ہوگا cash outflow means payment of cash in respect of a non cash item یعنی کہ non cash item کی جب ہم کیا کر دیتے ہیں بٹائے کہ payment کر دیتے ہیں تو اس کو کیا بولیں گے cash outflow بولیں گے پھر اس کے ایک سامپل دیکھیں purchase of machinery for cash payment of salaries ٹھیک ہے اس سے ہمارا cash کا ہوگا جائے گا تو جائے گا تو وہ outflow ہو جائے گا اگر ہمارے پاس cash آ رہا ہے تو cash کا inflow ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے چلیں what is meant by non cash item non cash کون سے item ہوتے ہیں تو بٹا non cash items means the items other than cash and cash equivalents ٹھیک ہے کیونکہ جو cash اور cash equivalents سے الگ جتنے بھی ہوتے ہو جائیں گے ہمارے non cash item ہو جائیں گے for example trade receivables trade payvables goods assets ٹھیک ہے statewide non cash transaction ignored while preparing to cash flow statement بہت important question ہے بٹا most exam میں یہ question آتا ہے بہت cbsc والوں کا تو بہت پیارا question ہے ٹھیک ہے یہ question لگ بگ ہر session میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہی ملتا ہے کسی را کسی ساتھ میں تو دیکھئے state why non cash transaction are ignored while preparing a cash flow statement to answer ہو جائے گا while preparing a cash flow statement known cash transaction are ignored because these transactions do not involve moment of cash ٹھیک ہے صاحب صدی بات ہے بھائی کیونکہ اس کے اندر کیا نہیں کیا جاتا اس کے اندر cash کی moment نہیں ہوتی ٹھیک ہے non cash item کے اندر اس لئے کیونکہ جو ہم cash flow statement میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے آئے ہیں بھی cash flow statement کے آئے گا وہ سارے transactions آئے گی جو cash میں ہوگی ٹھیک ہے لو جو cash میں نہیں ہے اس کے transaction ہم کہا نہیں کرتے cash flow statement کے اندر اس کے transaction نہیں کرتے اس لئے non cash item میں کیا ہوتا ہے cash کی کوئی moment نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو cash flow statement میں شو نہیں کرتے ہیں i hope آپ کو آگیا ہوگا اچھے سمجھ میں تو چلیے next question کرتے ہیں give and to transaction which results into inflow of cash inflow of cash ہونا چاہیے ٹھیک ہے issue of equity shares cash revenue from operations of good ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ sale of assets لکھ سکتے ہو آگے چلیں give one transaction which may result into outflow of cash and one which may result into no flow of cash outflow of cash کا کیا ہو جائے گا بیٹا redemption of dementia یہ میں نے آپ کو بتایا تھا no flow of cash کا جگہ purchase of assets by issue of shares share کو issue کرنے سے آپ نے کیا کر دیا purchase کر دیا آپ نے cash میں payment نہیں کری اس کی کیا کر دیا issue کر دیا share issue کر دیا یا آپ نے پرچیز کر دیا issue کیا کر دیا آپ نے share issue کر دیا یا consideration other than cash کر دیا آپ نے ٹھیک ہے تو وہاں پر no flow of cash ہو جائے گا آگے چلیں state the reason whether payment of cash to trade payables will result into inflow outflow no flow of cash payment of cash payment of cash to trade payables because it is no flow of cash because it is known cash transaction ٹھیک ہے چلیے state whether debentures redeem by issue of equity shares will result in flow outflow or no flow of cash debentures redeem by issue of equity shares ٹھیک ہے ابھی پڑھا ہے آپ نے تو دیکھیں بٹے یہاں پر اس میں کیا لکھا ہے اس میں یہاں پر کیا گیا تھا یہاں پر conversion لکھا تھا کیا لکھا تھا conversion لکھا تھا لیکن یہاں پر کیا لکھ دیا یہاں پر لکھ دی redeem کر دیا یعنی کی payment کر دی ہاں پر بھی لیکن payment کسی میں کر دی ہے issue کر کے equity shares سے payment کر دی ہے تو اس لئے یہاں پر بھی کیا آ جائے گا no flow of cash آ جائے گا ٹھیک ہے بٹا آج کی ویڈیو میں اتنی questions کریں گے اس میں بہت کافی سارے questions ہیں اور باقی questions کل کی ویڈیو میں کریں گے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی بھی important لگی ہو آپ کے لئے beneficial لگی ہو تو please ویڈیو کو ضرور like کرنا channel کو subscribe کرنا ملتی ہے دنی Resident�یحد کریں بھٹا ہے بای بای 好